اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے انڈے اور دودھ سے مزے دار کرسپی مسالے دار لچھا پراتا بہت ہی مزے دار بنے گا تو ناشتے کے نائم پہ یہ بنائیے گا اتنا مزے کا بنتا ہے ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی کو دیکھئے گا اینڈ تک اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ٹپس جن کو فالو کر کے آپ بنا سکتے ہیں کرسپی مزے دار لچھے دار پراتا وہ بھی انڈے اور دودھ سے تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو ریڈی کر لیتی ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ گندوں کا آٹا اور ایک کپ میدہ آپ چاہے تو دو کپ گندوں کا آٹا ہی لے لیں یا دونوں کپ ہی میدہ لے لیں اب یہ آپ کے اپنی چوائے سے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی پسیوی لال مرچ کیونکہ میں نے بتایا ہے آپ کو ہم بنا رہے ہیں مسالے دار تو مسالے دار بنانے کے لیے ہلکا سا نمک اور مرچ ڈال دیں گے فلیور کے لیے دونوں کو پہلے میدے اور آٹے میں کریں گے اچھا سا مکس اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک انڈا اچھا انڈا میں آپ کو بتا ہوں آپ نے فریج والا نہیں لینا روم ٹیمپریچر والا لینا ہے پہلے سے انڈا نکال کے رکھ دیں اور اس کے بعد انڈا ڈال دیں اور پھر لیں گے ہم دودھ یہ بھی روم ٹیمپریچر ہی ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں ایک کپ سے بھی کم دودھ جو ہے وہ اس میں جائے گا کیونکہ اس میں ہم ایک انڈا بھی ڈال رہے ہیں اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے پانی سے آج ہم ڈو نہیں بنائیں گے ہم بنائیں گے دودھ سے اور انڈے سے اسے ہم نے مکس کر کے اچھا سی رکھ لیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ آئل کیونکہ اس میں انڈا ڈالا ہوتا ہے اور دودھ سے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ چپکتا ہے اس لئے آپ آئل پہلے ہی ایک چمچ ڈال دیں اب اسے مکس کریں اور اس کے بعد اس کی ایک سوفٹ ڈو تیار کر لیں اس کی ڈو تھوڑی سوفٹ ہوگی کیونکہ یہ انڈا اور دودھ ڈالا ہوتا ہے اب اسے ہم مزید تھوڑا سا اور اچھے سے گون لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اسے گون کے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈو بنا لی ہے اب اسے ہم کور کریں گے اور پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کو زیادہ جلدی بنانا ہو تو فریج میں رکھ دیں جب تک دو سیٹ ہو رہی ہے ہم ایک لئے ہی بنا لیتے ہیں اس کے لیے ایک چمچ میں نے لیا ہے میدہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ چمچ گھی تو یہ میلٹڈ گھی ہے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں جس سے بھی آپ نے پراتھا بنانا ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہ تھوڑی سی پتلی ہونی چاہیے دیکھیں اس طرح سے اس کے کنسٹ ایسی آپ دیکھ لیں اس طرح سے تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنی ڈو کو چیک کرتے ہیں تو ڈو دیکھیں بہت اچھے سے سیٹ ہے اور سوفٹ بھی ہے اس کے لیے ڈو جو ہے وہ سوفٹ ہی ہونی چاہیے اب ڈو سوفٹ ہے لیکن پراتھا بنے گا کرسپی وہ کیسے وہ آپ دیکھتے جائیں تو یہ دیکھیں اتنے آٹے سے میں نے بنا لیے ہیں تین پیڑے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ بنا کے آپ پہلے رکھ لیں یہیں پہ آپ کو اس کے ٹپس فالو کرنی ہے کس طرح سے یہ لچے دار بنے گا آپ نے یہاں پہ گھوڑ سے دیکھنا ہے تو پہلے ٹپ یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے آپ نے پیڑے نہیں بنانے تھوڑے میڈیم سائز کے بنانے ہیں کیونکہ لچے دار پراتھا جب بھی بنانا ہو وہ بہت بڑا نہیں بھیلنا اسے آپ نے تھوڑا میڈیم سائز میں ہی بھیلنا ہے اسی سے لچے جو ہیں وہ پرومینٹ ہوتے ہیں اگر ہم زیادہ بھیل دیتے ہیں تو وہ لچے نہیں بنتے تو یہ دیکھیں اتنے آٹے سے تین پیڑے بن گئے ہیں تو ایک ہم نے لے لیا خوشکہ لگایا خوشکہ لگانے کے بعد اب ہم اسے بھیلیں گے یہ دو بار بھیلا جائے گا جو پہلی بار ہم نے بھیلنا یہ تو بھلے ہی آپ تھوڑا بڑا ہی بھیلیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے لچے نہیں بنائی یہ بلکہ تھوڑا بڑا ہوگا تو ہی زیادہ لچے بن جائیں گے اسے آپ نے بڑے ہی بھیلنا ہے اس کے بعد جب دوبارہ بھیلیں گے وہ آپ نے میڈیم سائز کا بھیلنا ہے تو یہ دیکھیں جب میں نے اسے بھیل لیا اس کے بعد جو ہم نے لائی تیار کی تھی وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں ایک سے ڈیڑھ چمچ اور اس کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا میڈا اور چھڑک دیں یا آٹا چھڑک دیں اور اسے بھی اچھے سے پھیلا دیں اس کے بعد پھر آپ نے ایک کٹر لے لینا ہے چاہے تو پیزا کٹر لے لے یا کوئی نائف لے لیں اور نائف یا پیزا کٹر یوز کرنے سے پہلے اس پہ بھی ہلکا سا خشکہ لگا لیں اس سے کیا ہوگا جب آپ اس طرح سے کٹی ہیں تو وہ چپکتا نہیں ہے ورنہ چپکنے لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں پیڑا میں جا کے تھوڑا سا میرا بھی وہ کم ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ سے لگایا میڈا اور پھر ہم اسے فولڈ کریں گے اب یہ دیکھیں اتنے سائز میں ہو گیا اب اس کے اوپر مزید ہم ہلکا سا میڈا یا آٹا چھڑک دیں گے اور پھر ہم اس طرح رول کریں گے اس طرح رول کر کے یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے تو یہ جو پیڑا بنایا ہے اب ہم اسے رکھ دیں گے اور جو دو بیڑے ہمارے پہلے سے بنیں ان کو بھی ہم اسی طرح بنائیں گے تو آپ نے اس طرح پیڑا بنا کے رکھنا ضرور ہے کیونکہ اس سے بھی لچے جو ہیں وہ پرومینٹ ہوتی ہیں تو جب تینوں بنا لیں اس کے بعد ایک لینا ہے اور پہلے اسے ہاتھ سے ہی آپ نے پریس کرنا ہے اور تھوڑا سا بڑے سائز کا کرنا ہے یہ بھی ٹپ ہے اس کے بعد ہلکا سا خوشکہ لگانا ہے اور یہاں بھی آپ نے میڈیم سائز کا بھیلنا ہے یہاں پڑے سائز کا نہیں بھیلنا ہے میڈیم سائز کا پراتھا ہونا چاہیے اور تھوڑا ہلکے ہاتھ سے زیادہ زور سے نہیں بھیلیے گا اس سے بھی لچے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بس اتنے ہی سائز کا یہ دیکھیں یہ میڈیم سے سائز کا میں نے بنا لیا ہے تو توا میں نے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو توا جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس پہ آپ گھی لگا دیں تو میں دیسی گھی یوںز کر رہی ہوں میں نے اس طرح سے بوٹل میں ڈالا ہوا ہے یہ میلٹیڈ دیسی گھی ہے آپ چاہے تو اویل یوںز کر لیں جو بھی آپ یوںز کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ پراتھے بناتے ہیں پہلے توا میں پر اس کے بعد آپ پراتھا اس پہ ڈال دیں جب تھوڑا سا ایک سائز سے سکھ جائے گا تو اسے پلٹ دیں اور اس سائٹ پہ بھی آپ گھی لگا دیں اور فلیم یہاں پہ آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے لچے دار پراتھا اور پریسپی پراتھا بنانے کے لیے یہ بھی ایک ٹپ ہوتی ہے کہ آپ نے فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنا ہوتا ہے اگر ہائی کر دیں گے تو اس سے اچھا کرسپی نہیں بنتا اب ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ تک تھوڑا سا اس کو کوکھونے دیں اور چمچ سے اس طرح یہ دیکھیں سپیچلا ہو یا چمچ ہو جو بھی اس سے آپ گھوماتے رہیں اس سے کرسپی لوک آتی ہے یہ دیکھیں کتنا کرسپی بن رہا ہے جب ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ تک ہو جائے پھر اسے ہم دوبارہ سے پلٹ دیں گے بس اسی طرح دو تین بار آپ نے پلٹنا ہے اور اس سے تیار ہو جائے گا مزے دار سا کرسپی لچے دار پراتھا اور اس پراتھے کی جو خاص بات ہے آپ کو الگ سے انڈا نہیں بنانا پڑا آپ نے دود بھی اس میں ڈالا ہے اور یہ بہت ہیلتی بن جاتا ہے بچے جو ہیں بعض اوقات کیا کرتے ہیں انڈا اور دودھ نہیں لیتے ہیں تو آپ اس طرح ڈو بناتے ہوئے انڈا اور دودھ ڈال دیں اس سے بہت ہی مزے دار اور ہیلتی جو ہے لچے دار پراتھا تیار ہو جاتا ہے دو سے تین بار پلٹنے سے یہ دیکھیں کتنا کرسپی بن گیا اور اس کی لیئرز جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئی ہیں اور پراتھا بلکل تیار ہے اب ہم اسے اتار لیتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی دو پراتھے بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے دونوں ریڈی کر لیا اور یہ ہے آخری پراتھا تو تینوں پراتھے ہم نے بنا لیئے ہیں ابھی ہلکا سا تھنڈا ہونے تھے اس کے بعد میں آپ کو اس کی لیئرز جو ہیں وہ مزید چیک کراتی ہوں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور کرسپی سا بنا ہے بہت ہی مزے کا بن گیا اب یہ مسالے دار بھی ہے اور انڈے کا پراتھا بھی ہے یہ سب کچھ اس کے اندر ہی ہے لیکن یہ کرسپی بھی بنا ہے جبکہ آپ کہیں کہ دودھ سے گوننے کے بعد کیسے کرسپی بنے گا تو میں نے آپ کو بتائی ہیں ساری ٹپس ان کو فالو کیجئے اور بنائیے گا مزیدار کرسپی لچے دار پراتھا انڈے اور دودھ سے تو یہ دیکھیں یہ کرسپی کتنا ہے اور اس کی لیئرز بھی اب آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں کتنی زیادہ اس کی لیئرز بنی ہیں چائے کے ساتھ سرک کریں اور یہ بہت زبردست بھیدرین سا ناشتہ ہے اس کی لیئرز آپ خود دیکھ لیں یہ کیسی بنی ہیں بہت اچھی بنی ہیں مزید اس کو چیک کریں اب جب ہلکا سا تھنڈا ہو گیا اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کی لیئرز ابھی بھی دیکھیں کتنی اچھی بن رہی ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسپی ریسپی اچھی لگے گی تو اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گا بنایئے گا اور مجھے ضرور دیجئے گا اس کا فیڈ بیک تو میں پہ اسے چائے اور اچار کے ساتھ سرف کر دوں گی تو آپ چاہیں تو چائے اور اچار دونوں میں اسے کسی ایک چیز کے ساتھ سرف کر دیں یا میری طرح ہی سرف کریں اور انجوائے کریں مزیدار سا کرسپی لچھے دار پراتھا تو یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی ریسپی آئیں گے ہم ایک اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ